موسیقی 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 کاروائییں بھی جاری ہیں پولیس کے پولیس کے علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ہم جلد ان کے ملزمان کو گرفتار کر لیں گے ٹھیک ہے حارون یہ بھی جاننا چاہوں گا سی سی ڈی بھی فوٹیج میں ملزمان کی شنافت ہو سکی ہے نہیں دیکھیں ابھی تک ان ملزمان کے نام نہیں معلوم ہو سکے یہ کون نہیں کون نہیں پولیس کے علیہ السلام جو ناظرہ سے مدد دیں گے اور ناظرہ کی مدد سے ملزمان کے ناموں کی شنافت ہو سکے گی کیونکہ کچھ دنوں سرکاری طور پر عید میں چھوٹیوں کے دن تھے اس لیے ناظرہ سے ان کو پولیس علیہ السلام کو مدد نہیں مل سکی آج پولیس کے علیہ السلام نے جو ناظرہ سے رابطہ کر لیا ہے اور ملزمان کی جلد شنافت کر لی جائے گی یہ علشبہ بچی کو منگوپیر کے علاقے میں اغوکار چھوڑ کر فرار ہوئے کوئی اینی شاہد موجود ہے جس نے بیان قلم بند کر آیا نہیں وہاں کے لوگوں نے کوئی ایسے کوئی کلم بند نہیں وہاں ایک لاوارس روڑ پہ بچی ملی تھی جس کو علاقہ مقیموں نے متعلقہ تھانے میں اطلاع دی تو وہاں سے منگوپیر پولیس نے انٹری پولیس کی جانے سے وان فائی پر انٹری چل چکی تو انٹری کی وجہ سے بچی کی شراخت ہو پائی ہے ان کا کوئی اینی شاہدین کوئی بھی نہیں ہے کسی نہیں دیکھا کہ کون لوگ اس بچی کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں بچی کو جب اغوکار وہاں پر چھوڑ کر جا رہے تھے اس مقام پر اس مقام کی سی سی ڈی وی فوٹیج ہے موجود نہیں ابھی تک ملی نہیں پولیس کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کے علاقے کے آگے اوروز پڑوز کی نزدیک کی جگہوں کی سی ڈی وی فوٹیج آسل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب تک پولیس کو وہاں کی کوئی بھی سی ڈی وی فوٹیج نہیں ملے کیونکہ یہ مضافاتی علاقے ہیں یہاں پر کوئی سی ڈی وی کیمرے بھی اتنے نہیں لگے ہوتے جس کی وجہ سے یہاں کی کوئی سی ڈی وی فوٹیج آسل کر لی جائے ٹھیک ہے حارون یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ جو چار سالہ علشبہ بچی ہے اس کے والدین کو کوئی آوان کے لیے کال محصول ہوئی تھی نہیں کوئی ایسی کال محصول نہیں اور بچوں کو بچوں کو فیملی رش کی وجہ سے فیملی سے بچی جو الگ ہوگی تو دودھ لاپتہ ہو گئی تھی حارون یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ معاملہ سلت چکا ہے کہ یہ اغواہ ہوئی تھی یا لاپتہ ہو گئی تھی یہ جی دیکھیں فوٹیج کے انڈوں نے وہاں نیوز نے بھی حاصل کر لی اور فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فیملی اس بچی کو جو اپنے بوٹوسیکل پر بڑھا کر وہاں سے لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلیر اس فوٹیج کی مدر نظر پولیس نے بھی یہ کہا ہے کہ واقعی یہ بچی کو اغواہ کیا گیا تھا بچی لاپتہ نہیں ہوئی تھی اچھا اس فوٹیج میں کیا دیکھا جا رہا ہے فیملی ہے مرد اور عورت ساتھ ہیں جو لے کر جا رہے ہیں بچی کو جی فوٹیج میں ایک مرد ہے جو اس کے ساتھ بائیک میں کھڑا وہ ایک خاتون ہے جو گخہ پینیور ہے اس کے ساتھ دو بچے اور بھی ہیں ایک چار سال سے کم عمر کی بچی لگتی ہے فوٹیج میں اور ایک جو ہے پانچ سالہ سے زیادہ عمر کی ہے بچی جو ہے بچہ ہے جو ان کے ساتھ اس فیملی کے ساتھ تھا ٹھیک ہے اور اس فیملی نے بقول جس کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اغواہ کیا گیا ہے تو اس نے بھی ون فائی پہ کوئی رات پہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بچی لاپتہ ہو گئی ہے نہیں انہوں نے تو فوری طور پر جو ہے متعلقہ تھانے میں رپورٹز جج کروائی تھی اور پولیس نے فوری طور پر بچی کے اغواہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھا اور وہاں کے جہاں سے بچی اغواہ ہوئی تھی وہاں کے سیٹریٹی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ حرون اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کیلئے لاپتہ ہونے والی چار سالہ علشبہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ اغواہ کار خود منگو پیر کے علاقے میں اس کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں فوری طور پر ون فائی پر اطلاع دی گئی اور بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے بہرحال یہ بھی خبریں گردش کرتی نظر آ رہی کہ اغواہ کار اس وقت کراچی شہر کے اندر سرگرم نظر آ رہے ہیں اید کے تین دن اور چاند رات ہم نے دیکھا کہ اضافین افری کے ساتھ سیکیورٹی فول پروف بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اید کے تینوں دنوں کے اندر حادثات بھی رونما ہوئے جس میں ٹریفک حادثات ون ڈیلنگ موٹر سائیکلنگ سپیڈنگ اور رائڈنگ کے جو منچلے نوجوان ہیں وہ حادثات کا شکار ہوئے اور اید پر جس طرح سے سمندر پر جانے پر پابندی تھی تو وہاں پر بھی غفلت برتی گئی جس کے نتیجے میں تین لوگ ڈوب گئے یہ تمام حادثات رونما ہوئے اور کہیں نہ کہیں اس پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے جو ایکامات جاری کیے گئے تھے ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے جو غفلت برتی گئی ہے اس پر بھی سرزنش ہوتی دکھائی دی رہی بینا پروگرام کا با ختم ہوا ہے اللہ حافظ